اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الَيْهِ رَاجِونَ پنجاب پولیس کا ایک اور ثبوت کونسٹیبل کمال احمد فرض کی ادائیگی میں فائر لگنے سے شہید لاہور پولیس نے کونسٹیبل کو شہید کرنے والے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز پولیس نے شہید کونسٹیبل پر فائرنگ کرنے والے باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا فرانسک کے بعد پتا چلے گا گولی کس نے چلائی یہ ہیں وہ صاحب جن کے گھر پر پولیس اہلکار کو گولی مار کر شہید کیا گیا حصوف کا نام ساجد بہاری ہے اور یہ تحریک انصاف کے بطورے چیئرمین جونین کونسل کے ٹکٹولڈر رہے ہیں شہید کونسٹیبل کمال احمد کے پانچ کم سن بچے ہیں جن میں بڑی بیٹی کی عمر گیارہ سال جبکہ چھوٹا بیٹا صرف آٹھ ماہ کا ہے پنجاب پولیس مشکل کی اس گھڑی میں اپنے شہدہ کی فیملیز کے ساتھ ہیں اور انہیں تنہار نہیں چھوڑیں گے اس ویڈیو کی اہم ڈسکسن ابھی جاری ہے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں ایک اچھے سے کمنٹ کا اضافہ ضرور کریں سوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے علاقہ مارڈل ٹون میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پولیس کے کریک ڈاؤن کے دوران فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار جان بہاک ہو گیا پولیس نے شہید کونسٹیبل پر فائرنگ کرنے والے باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق فرانسک کے بعد پڑا سلے گا گولی کس نے سلائی ڈیڈی اوپریشنز کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کاروائی جاری رہے گی فائرنگ کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے چھاپا مار کاروائی کی گئی ڈیڈی اوپریشنز کا کہنا ہے کہ ساجت نامی پی ٹی آئی کارکن کے گھار کی چھت سے فائرنگ کی گئی رپورٹس کے مطابق کونسٹیبل کمال احمد کو مارڈل ٹون میں تائنات کیا گیا تھا اس دوران مارڈل ٹون سی پلاک ایک سو بارہ میں پی ٹی آئی کے مقامی رخنما ساجت بخاری کے گھر کریک ڈاؤن کیا گیا کریک ڈاؤن کے دوران چھت سے فائر کیا گیا کونسٹیبل کمال احمد کو سینے پر گولی لگی زخمی کونسٹیبل کو تیبی امداد کے لیے لاہور جرنل ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاج دم دھوڑ گیا خیال دے تحریک انصاف کا اسلام آباد مارچ روکنے کے لیے پنجاب میں پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے حلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے پنجاب پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے لیے فیرشتے تیار کی گئی ہیں جس کے بعد پنجاب میں تحریک انصاف کے کئی مقامی رہنماؤں اور کارکنان گرفتار کر لیے گئے پنجاب پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی گرفتاریوں کے لیے بھی شاپے مارے جا رہے ہیں